یار بہت سارے لوگ نا امیگرنٹس کے مسئلوں پر بات کرتے ہیں فار اگزامپل کہ یار پاکستان سے لوگ یوکے آتے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس بھی آتے ہیں ڈاکٹرز بھی آتے ہیں انجینئرز بھی آتے ہیں اسپیشلی جب سٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں یا کوئی بھی پروفیشن کا بندہ جب نیاں نیاں ہیدھر آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یار میں نے پیسے کیسے کمانے ہیں نا تو لوگ ظاہرہ اگر سٹوڈنٹ ہیں تو ساتھ ساتھ اپنی جوب بھی کر رہے ہوتے ہیں پارٹ ٹائنگ جس سے کوئی پانسو ہزار پاؤنڈ وہ بھی بنا لیتے ہیں ہر مہینے اگر آپ پلیاب کر کے میری طرح ڈاکٹر بن کے آئے ہیں تو پھر بھی اتنا وہ کماتے نہیں ہیں فار ایزامپل اگر آپ پورا مہینہ کام کریں تو آپ کی دو ہزار سے تین ہزار پیسک سیلری ہوگی اگر آپ انچس میں کام کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے تو زیادہ ڈیوٹیاں کر کے آپ زیادہ بنا سکتے ہیں لیکن بہت خواری ہے میں نے نا امیگرنٹس کے لیے فائنلی ایک طریقہ ڈھونڈا ہے مجھے ریسنٹلی پتہ لگا ہے and it is also the beauty of this country کہ کتنا opportunities دیتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان سے نکلو باہر آؤ اور پیسے کماؤ پیسے کمانا کا ایک بہت آسان طریقہ ہے گھر بیٹے کچھ نہیں ملتا باہر نکلنا پڑے گا سڑک پہ چل چل کے آپ پیسے کماؤ سکتے ہو اور میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے لگا مجھے میں نے discover کیا ریسنٹلی اب اس ملک کے اندر نا UK کے اندر یا باقی western countries میں بھی نا ایک رواج آئے کتے لوگ لے کے پھرتے ہیں نا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے walk پہ نا کسی بھی سڑک پہ ہر جگہ کتے مل جائیں گے کسی garden میں کسی park میں کسی سڑک پہ لوگ لیش کے ساتھ walking the dog والی activity کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک random بندے کے پاس اس کے پاس کتے ہیں نا لے کے جا رہا آپ نے چکر کے سائٹ سے گزرنا ہے اس کے اور ایک دم سے اس کے کتے پہ تھوک پھینگنا اب جب آپ تھوک پھینگیں گے نا کتے پہ تو کتے پہ ملک پہ تھوک نہیں پھینگنا کتے بھی پھینگنا ملک بھی پھینگ سکتے ہیں لیکن کتے کو irritate کرنا ہے اب ہوگا یہ کہ کتہ آپ کو کتے کی طرح پڑے گا اب وہ تو کتہ ہے لیکن اس نے دیکھا کہ یار اس بندے میرے پر تھوک پھینگا ہے کتہ میں ہوں کتوں والی حرکت میں یہ کر رہا ہے اب وہ کتہ trained ہے آپ کتہ ایسے ہیں جو trained نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے ملک نے اس کو روکا ہوا ہے کہ اس نے attack نہیں کرنا کسی پہ اگر وہ attack کر دے گا تو آپ اس پہ claim کر سکتے ہیں کہ اس کا dog trained نہیں تھا اس کے کتے نے مجھے کاٹا ہے اب کتہ اگر آپ کو پسی کا کاٹ لینا UK کا قانون یہ کہتا ہے کہ ایک ہزار پاؤنڈ وہ آپ کو دینے کے لیے باؤنڈ ہے ایک ہزار پاؤنڈ UK کا بنتا ہے پاکستانی دو ڈھائی لاکھ روپے کے درمیان تو آپ نے رینڈم لینا ہے لوگوں کے کتوں کے پاس جا کے ان پر تھوک پھینگنا ہے یا کتوں کی طرح بھونکنا ہے اس کے اوپر یا ایوی چپیڑ مار دن ٹھوڑا مار دن وٹا مار دن ایٹ مار دن جیسے آپ پاکستان میں کرتے تھے رینڈم سٹریٹ ڈاگز کو ادھر تو کوئی کتہ کار لے تو آپ کو موت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہسپتال میں جاتے ہیں تو ریبیز کے ٹیکے بھی نہیں ملتے اکثر مل جائے تو خرچہ اتنا ہو جاتا اُٹھے پیسے دینے پڑ جاتے ہیں کتے سے کٹوا کے بھی لیکن ادھر UK کا گلچر بڑا سپورٹیو ہے نئے لوگوں کے لیے ایک opportunity create کی ہوئے کہ اگر آپ کسی کتے کو چھیڑو وٹا مارو یا اس پہ دھوک پہنکے اس کے لیے insult کرو تو وہ پیسے کمانے کی ایک opportunity بن سکتی ہے آپ کے لیے تو اس لیے اگر آپ ایک مہینے میں دو سے تین کتوں سے بھی کٹوا ہو اپنے آپ کو تو آپ کا دو تین ہزار آرام سے بن جائے گا اب جہاں پہ ڈاکٹر انجینئر ٹیکسی والے یہ مر مر کے سارا سارا دن چودہ جودہ گھنٹے کام کر کے دو تین ہزار کماتے ہیں آپ صرف تین کتوں سے کٹوا کے رینڈم لی ہر دس دن بعد ایک ہزار کماتے ہیں توٹل آپ کو بنے گا تین ہزار پاکستانی یہ سات آٹھ لاکھ روپے بن جائے گا اس میں آپ مورگیج خریدو آپ پیچھے پاکستان پیسے بیجو ماں باپ کی دعائیں لو یہاں پہ کوئی لڑکی پسند آجے پکا ہونے کے لیے اسے شادی کر لو وہ پھر آپ پہ ہے مطلب آپ کی لانگ ٹرم انویسمنٹ ہے اور اس میں حلال حرام چکر میں پڑنا بڑا مسئلہ ہوتا دیشیوں کو جب آتے ہیں یہاں پہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے جان جوکھوں میں ڈال کے پیسے کمارے ہو محنت کر رہے ہو کوئی سارا دن کتے ڈھونڈنے پڑیں گے آپ کو کوئی سنسیٹیف سا کتا ڈھونڈنا ہے جس کو ذرا تبھو کرو تو وہ آگے سے پڑ جائے آپ کو کبھی کبھی ایک کتے کے ساتھ روز ووک کیا کرو کسی رینڈم بندے کے کتے کے ساتھ تاکہ اس کی نیچر کا پتہ لگے بڑی ریسرچ کا کام ہے بہت میرد طلب کام ہے دیکھو جان تو آنی جانی چیز ہے پیسے ہوں گے تو آپ کی عزت ہے گھر پہ بھی آپ کے بیوی بچے اچھی زندگی گزاریں گے پیچھے ماں باپ کو پیسے بھیجاؤ گے ان کا ماں پہ گھر بن جائے گا وہ بھی سر اٹھا کے جائیں گے کہ یار میرا بچہ جونا اتنا پیسے بھیج رہا ہے اور ملکی خزانے میں بھی اضافہ ہوگا ویسے کرنسی کی برے حالات چل رہے ہیں ٹیکس وغیرہ نہیں دیتے لوگ تو عمران خان کب یہ فائدہ ہے اس کی حکومت ایکسٹینڈ ہونے کی بھی پاسیبیلیٹی کریئٹ ہوگی تو دیکھو پوری دنیا کا فائدہ ہے اس میں صحت سیکنڈری ہوتی ہے پیسے پہلے ہوتے ہیں اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ہارڈ ورک نہیں کرتے وہ سمارٹ ورک کرتے ہیں you can thank me later you are welcome